اسلام آباد ہائی کوٹ نے عمران خان کو پیشی کے لیے کل تک کی محلت دے دی وزیر آزم شہباز شریف لنڈن روانہ یاسمین راشد کہتی ہیں کہ انتخابات نہ ہوئے تو انتخابی مہم احتجاجی تحریک میں تبدیل ہو سکتی ہے کراچی میں مزید بارش کا امکان ختم درجہ حرارت میں اضافہ متوقع سالانہ تجارتی خسارہ اٹھتر فیصد کمی سے آٹھ سو انتیس ملین ڈالر رہ گیا ترجمان اوگرہ کی وضاحت کے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی سفارش نہیں کی بغاوت اقدام قتل اور جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کے مقدمات کے خلاف کیس میں اسلام آباد ہائی کوٹ نے امران خان کو پیشی کے لیے کل تک کی محلت دے دی عدالت نے امران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ امران خان کل پیش نہ ہوئے تو زمانت کی درخواستیں خارج تصور ہوں گی امران خان کے وکیل سلمان سفدر نے یقین دہانی کراتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ کل ایمبولنس میں بھی آنا پڑا تو آئیں گے وزیر آزم شہباز شریف قطر اور لنڈن کے چار روزہ دورے پر روانہ ہو گئے وزیر آزم شہباز شریف خصوصی پرواز کے ذریعے لہور ائرپورٹ سے قطر کے لیے روانہ ہوئے وزیر آزم قطر سے برطانیہ جائیں گے پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر آزم شہباز شریف لنڈن میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات کریں گے شہباز شریف چھے مئے کو لنڈن میں شاہ چارلز کے رسمتاج پوشی پہ بھی شرکت کریں گے پاکستان تحریک انصاف وسطی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ وہ تمام اداروں سے آئین پر عمل درامت کرنے کی درخواست کریں گی لیکن اگر انتخابات نہ ہوئے تو انتخابی مہم احتجاجی تحریک میں تبدیل ہو سکتی ہے تحریک انصاف پارٹی آفس میں اکور سے تعلق رکھنے والے صوبائی امیدواروں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یاسمین راشد نے کہا کہ ہم انتخابات کے لیے نکل چکے ہیں اس لیے حکمران جماعت خوصلہ کر کے ہم سے انتخابی میدان میں مقابلہ کرے الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے 21 ارب فراہم کرنے کے بجائے مفت آٹھے میں 20 ارب روپے لوٹ دیئے گئے حکومت نے مہنگائی میں کمر توڑ اضافے اور درامدات کا گلہ گھوٹ کر تجارتی خسارے کو 40 فیصد تک کم کر دیا ہے ادارہ شماریات کی جاری کردہ اداد شمار کے مطابق جولائی سے اپریل تجارتی خسارے میں 15.6 ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے اپریل میں درامدات میں سب سے زیادہ کمی دیکھی گئی اور درامدات 3 ارب ڈالر کی سطح سے بھی نیچے آگئی جو کہ پاکستان کی ضروریات کا نصب بنتی ہے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری آثورٹی اوگرہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ آثورٹی نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی سفارش نہیں کی میڈیا کی خبروں کی وضاحت کرتے ہوئے ترجمان اوگرہ نے کہا اوگرہ کی طرف سے یکم مئی سے پیٹرول کی قیمت میں کمی کیلئے حکومت کو سفارش نہیں کی گئی اس کے علاوہ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹرز ہاگڈان نے پیٹرول کی قیمت میں اوگرہ کی جانب سے کمی کی تجویز سے متعلق میڈیا میں گردش کرنے والی خبروں کی تردید کی ہے مزید خبروں سے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے دیکھتے رہیں ایم ایم سی نیوز